بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے لئے دام پخت کی ریسپی لے کے آئی ہوں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی کی طرف چلتے ہیں دیکھیں جی یہ چربی ہے میرے پاس اور یہ میں نے بیف کے بڑے بڑے پیسز کروا لی ہیں اور ساتھ میں یہ آلو ہیں اور یہ ٹوارٹر درک لیسن پیاز ہے نمک اور یہ کالی مرچ اور یہ لیمن جوس تو چلے آئے جی اب ہم پریسپی سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں جی میں نے یہ ہانڈی لی ہے مٹی کی ہانڈی ہے تو آپ کو بتا ہے اس میں بہت ہی زبردست جو بھی کھانا بنے بہت ہی زبردست بنتا ہے تو آج دام پخت کو ہم اس ہانڈی میں ریڈی کرنے لگے ہیں تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میرے پاس چربی ہے یہ دیکھیں جس میں کوئی آئل نہیں ایڈ کرنا آپ نے سب سے پہلے ہم چربی کی لیئر لگائیں گے اور یہ میرے پاس بیف کا گوشت ہے تو میں نے اس کے بڑے بڑے پیسز کروا لی ہے اب دوسری لیئر اس میں یہ گوشت کی یہ دیکھیں جی ایک چربی کی لیئر اور ایک بیف کی لیئر میں نے لگا دیئے اب اس کے اوپر نمک اب یہ ٹماٹر کے پیسز اور یہ علو بھی میں نے بڑے سائز میں کٹنگ کی ہے کیونکہ اس نے ڈائی سے تین گھنٹے پکنا ہے تو ہر چیز اچھے سے کل جائے گی اور یہ پیاز یہ لیسن لیسن یہ درگ تین سے چار عدد یہ دیکھیں جی سبس میرچ نیکسٹ اس کے اوپر پھر یہ چربی کی لیئر ایک لیئر میں نے چربی کی اور دوسری میں نے بیف کی جو آپ گوشت لیں اس میں بھی تھوڑی تھوڑی چربی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں کوئی آئل وغیرہ نہیں ہے تو یہ ایسے سٹیم میں بننا ہے اب اس کے اوپر پھر نمک بلیک پیپر اس سے بہت زبردست فلیور آئے گا یہ کچھ لیسن یہ پیاز اور یہ ٹماٹر اور یہ لیمن جوس یہ دیکھیں جی یہ آٹا ہے اب اس کے اوپر میں آٹے کی لیئر لگاؤں گی اچھے سے اس کو سیل کر دیں اس کو اچھے سے سیٹ کریں اور اس کو ہلکی آنچ پہ آپ نے ڈائی سے تین گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے اچھے سے اس کو سیل کر دیں دیکھیں جی ڈائی سے تین گھنٹے کے لیے ہم اس کو پکنے کے لیے رکھتے ہیں یہ دیکھیں جی میں نے اس کو چولے پہ رکھ دیا ہے آپ ڈائی سے تین گھنٹے آپ اس کو ہلکی آنچ پہ بنائیں تو ڈائی گھنٹے بعد ملتے ہیں دیکھیں ڈائی گھنٹے سیوپر ہو چکا ٹائم تو چلیں جی آپ اس کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے سیلو ہے ذرا بھی اس کی سٹیم باہر نہیں آئی چلیں جی آپ دیکھتے ہیں ہمارا دم پکت کیسا ریڈی ہوا یہ دیکھیں جی کتنا اچھے سے دام پکت ریڈی ہو چکا یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئل چیک کریں میں نے ذرا بھی اس میں آئل نہیں ایڈ کیا اور یہ دیکھیں تو اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں کتنا اچھے سے گال چکا ہے اور اتنا سوفٹ اور اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھیں میں آپ کو بتا سکتی ہوں دکھا سکتی ہوں میں آپ کو اس کا ٹیسٹ کر کے بھی دکھاتی ہوں بہت مزے کا بنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئے گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کرنا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو جلد سے جلد آپ تک پہنسکے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا اوکی اللہ حافظ